موسیقی 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 کی بکیک لینے ہیں ہوں یہاں سے ضرور لیجئے میں ان سے بات بھی کرنا جاتا ہوں ہے ان کے پاس میں سے ساملیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہے کیریس ہے مجھے بتائیے کہ وہ درسی کتب آ گئے ہیں ساری درسی کتب میں صرف اردو ون ٹو تھری کی آئی ہے اور کوئی کتاب نہیں آئی صرف اردو آئی اردو آئی ہے ون ٹو تھری پیرنٹ جب آتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کتابیں نہیں ہیں ایسے اب تک آجا نہیں چاہیے اصولی طور پر دعا سے ایک مینہ پہلے آجا نہیں ہے پنجاب ٹیسی بورڈ کا سیچن ہے وہ اپریل میں شروع ہوتا ہے جو پرائیوٹ سکول ہیں وہ فروری میں شروع ہی آتے ہیں دو مہینے پہلے کتابیں مارکٹ میں آنی چاہیے یہ لوگ لے کر آتے ہیں اپریل میں کتابیں ہر سال ہی ایسا ہوتا اردو کی بک لیٹ ہوتی ہے اس سال کچھ نیا نہیں ہے ہر سال ہی ایسا ہوتا اردو کی آئی ہے باقی سال ہی آئی نہیں رہی اوکسورڈ کی لگتی ہیں پنجاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی نہیں وہ میں غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آگسورڈ نہیں بچارے جاتے لیکن فروری میں کتابیں مارکٹ میں دیں فروری میں کیوں نہیں دیتے ہیں مارکٹ میں کتابیں فروری میں کتابیں مارکٹ میں موجود ہونی چاہیے کیونکہ پرائیوٹ جو سکول جتنے بھی ہیں وہ فروری میں کلاسے لگ جاتی ہیں گورنمنٹ کے سکول جائیں ہیں وہ یکم اپرل جاتے ہیں اور اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یکم اپرل سے جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہاں تو فری ڈسٹیویشن ہے وہاں تو کتابیں قیمتن جاتی نہیں ہیں فری جاتی ہیں فری کتابیں ہمیشہ پرائیوٹ سکولوں میں جاتی ہیں اور پرائیوٹ سکول فروری میں شروع ہو جاتے ہیں دو مہینے کتابیں لیٹ ہیں دو مہینے لیٹ ہیں کتابیں یہ جی صورتحال ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت سجادت کازمی صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خالد پروے صاحب جو انجمنہ تاجنا ہے اس کے صدر وہ بھی ہمارشت موجود ہیں قادمی صاحب دو مہینے لیٹ ہیں کتابیں اور اس کی وجہ سے امپیکٹ پھر انہی لوگوں پر پڑھتا ہے جو کتابیں ڈونڈتے پھرتے ہیں جن کے بچوں کی تعلیمی سیشن پرائیوٹ سکول جو ہیں جو نورمل لیول کے ہیں جنہوں نے یہ ساری ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھانی ہیں وہ تو شروع ہو چکا اور فیبری میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر ان غریب لوگوں پر جاتا ہے جو کتابیں ڈونڈتے پھرتے ہیں والدین سفر کرتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں اور پندرہ فیصد کتابیں مہنگی ہو گئیں جی فارس صاحب یہ دو بڑے ایشو ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں درسی کتب کے درسی کتب کے ایک تو شورٹیج ہے جیسے کہ آپ نے والدین سے بھی بات کی اور دکاندار سے بھی بات کی بک سیلر سے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت پندرہ فیصد جو کتابوں کے درسی کتب ہیں ان کے پندرہ فیصد تک ریٹ بڑھ چکے ہیں اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ٹیکس بک بورڈ کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے جو پرائیویٹ مارکیٹ میں بک فروخت کرنی ہوتی ہے اس کا جو کاغذ ہے وہ ان کو مہنگا پڑھا ہے بکسلر اسوسیشن خالصہ بھی موجود ہیں ان کا موقف ہے کہ کاغذ مہنگا پڑھتا ہے مہنگا پڑھا ہے اور یہ شرط ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے کہ جو ایلوکیشن کی کتاب ہے اس کا کاغذ وہ باہر سے نہیں خرید سکتے چاہے انہیں سستہ بھی ملے لیکن ٹیکس بک بورڈ خود چونکہ اپنا کاغذ سیل کرتا ہے اس لیے انہوں نے 87 روپے فی کلو کاغذ لے کر 95 فی کلو روپے ان کو فروخت کیا ہے جس کی وجہ سے 10 سے 15 فیصد کتابوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور اگر ٹیکس بک بورڈ چاہتا تو کتابوں کے ریٹ نہ بڑھتے کیونکہ وہ اگر کلو کے پیچھے ایک روپے یا دو روپے منافع بک سیلر سے ان سے الوکیشن والے پبلشر سے لے لیتا تو شاید یہ ریٹ اس حد تک نہ بڑھتے تو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو جنوری میں انہوں نے کتابیں یہاں تک بچانی تھی جو الوکیشن کے مطابق ان کا جو ریکارڈ ہے اور جو ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے لیکن ابھی تک پرائیویٹ جو سکول ہے انہوں نے ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کلاسوں کا آغاز کر دیا لیکن ان کے بچوں کو درسی کتب نہیں مر رہی وہ پرائیویٹ سکول جنہوں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں لگائی ہیں ان کو درسی کتب نہیں مر رہی ان والدین کو پریشانی کا سامنا ہے وہ بزار میں اردو بزار میں آپ دیکھ لیں کتنے پیرنٹس پھیر رہے ہیں لیکن درسی کتب ان کو نہیں مر رہی جیسے دکاندار بکسیلر نے بتایا کہ صرف ایک اردو کی کتاب ابھی تک آئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپ دیکھیں اول کلاس سے لے کر انٹر تک درسی کتب مارکیٹ میں کتابیں دیتا ہے اور بارویں تک کی جماعت تک کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور کوئی بھی ایک بک کے علاوہ کوئی کتاب ابھی تک جو ہے وہ نہیں حالی صاحب یہ کیا وجوہات ہیں اور درسی کتب کے مہنگی ہونے کی وجوہات کیا ہیں یہ تو میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مارکیٹ میں اب تک پہنچی کیوں نہیں اور یہ آ جانی چاہیئے تھی مہنگی ہونے کی کیا وجہ ہے پندرہ فیصد تک غریب بندے پر بورٹ جب پڑھ گیا تو اس کا نقصان صرف غریب کو ہوا نہ دونوں طرف سے کسی سرمایہ دار کو نقصان نہیں ہوا اور نہ بک بورٹ کو کوئی نقصان ہوا نقصان ہوا وہ سفر کر رہے تو صرف غریب بندہ کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو اس کی کئی سو ریزن ہے کہ کتاب لیٹ کیوں ہوئی کتاب مہنگی کیوں ہوئی اس میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں اہم بات تو یہ ہے کہ چار پانچ ملوں کی منوپلی ہے یہ اجازت ہر ملک کے لیے ہونی چاہیے جو ہمارے شہر میں ہمارے پنجاب میں انڈسٹی ہے انس میں ہر ملک ہونا چاہیے ایک کوالیفکیشن ہونی چاہیے کاغذ کی کہ اس کی بریٹنس ایسی ہونی چاہیے اور اس بریٹنس پر کاغذ کمپیڈیشن ہوگو ان میں اور کاغذ سستہ ملے ایک تو ریزن یہ ہے دوسری حکومت کی طرف سے کوئی گریفت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس سسلے میں بالکل ناکام رہی کہ کتابوں کا لانا ان کا ایک اپنا سسٹم نہیں ہے کبھی وہ کہتے ہیں فروری میں کوئی کلاس نہیں کبھی وہ کہتے ہیں جنوری میں کوئی کلاس نہیں لگے گی جنوری سے سکول لگے ان کے لیے کوئی کتاب نہیں فروری میں سکول لگے ان کے لیے کوئی کتاب نہیں اب مارچ میں لگائے ہیں تو ان کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ جو ٹرسپپورٹ کی کتاب ہے اس کا جو شیڈول ہے یہ شیڈول چھے تاریخ سے شروع ہوتا ہے کہ چھے تاریخ سے انہوں نے روزانہ کتاب دینی ہے کوئی ایک کتاب دو کتاب چار کتاب جس طرح جس طرح ان کی تیار کاغذ بزار سے مل نہیں سکتا اس لیے کوئی پبلیشٹر جو آیا اپنی مردی کے ساتھ اس کو شایع نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو اجازت ہوگی کیونکہ حکومت اس میں جو ٹسپک مورڈا ہے اس کی زیر نگرانی یہ چھپتی ہے اس کا ایلوکیشن سسٹم ہے وہ ایلوکیشن سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے تیاتے ہیں ایک ایٹ اگری بی ایٹ اگری سی ایٹ اگری ان لوگوں کو ایلوکیٹ کی جاتی ہیں کتابیں اور وہ چھاپتے ہیں ان کو اور وہ اسی حساب سے ان کو کاغذ بورڈ دیتا ہے اور وہ اس کو شایع کرتے ہیں اور جو کونٹیٹی وہ بتائیں گے نہ اس سے ایک کتاب زیادہ چھاپ سکتے ہیں نہ اس سے ایک کتاب کم چھاپ سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کیونکہ ایلوکیشن میں ابھی تک تو کوئی سسٹم نہیں ہے گئی بات حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ یکسہ تعلیمی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں بھی کسی بھی سکول میں یکسہ تعلیم نہیں کسی ایک سکول میں ایک کلاس میں نہیں ہے یہ اگر آپ دیں گے تو چھٹی کلاس کی چار سیکشن ہے تو چاروں میں الگ الگ کتابیں ہیں ہاں ٹیچر اپنی مردی کی کتاب پڑھا رہا ہے یہ گریفت دیں گے حکومت کی میں ایسا مجھتا ہوں کہ جس میں یہ اس میں آپ جو ہمارا دشمن ملک کا انڈین کتاب ہے بھی میک ملن بھی ہے آکس فورڈ بھی ہے اور بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی کتابیں ہیں اور یہاں ہمارے اداروں میں چل رہی ہیں اور یہ جتنے بھی دعوے تھے حکومتی کہ اس میں جناب یکسہ تعلیم ایک سسٹم بنائیں گے لیکن ابھی تک تو کوئی سسٹم یہ نہیں آیا وہ اپنی کتاب تیار کردہ بھر وقت نہیں دیے سکے تو باقی سسٹم انہوں نے کیا لے کر چل رہا ہے یہ اگری کرتے ہیں جی آپ ان سے وہ یکسہ نظام تعلیم کی بات بھی انہوں نے کیا ہے اور یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے کہ دو دو تین تین مہینے کتابیں نہیں پہنچتی ہیں اس دفعہ زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹین ہے یہ عادت بن گی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہر چیز ہی جو ہے لیٹ آنی جہاں تک خالد صاحب نے بات کیا ہے کہ ایلوکیشن میں جو جتنی کتابیں بتا دی جاتی ہیں اتنی شائع ہوتی ہیں یہ بھی مجھے اطراز ہے کہ پبلشر کو جو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے جس پہ جو تعداد دی جاتی اسے وہ زیادہ چھاپ کے مارکٹ میں سیل کرتا ہے پبلشر زیادہ سیل کرتا ہے اس کو آپ پائریسی کہیں گے آپ دیکھیں اگر کوئی شخص ایسی پائریسی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون کے تیت سخت سزا ہے اور وہ سزا اس کو ملتی ہے اور جو پکڑا جاتا ہے تو میں جسے پکڑنے کے لیے تکدو کی جاتی ہے یہ صحیح کہا پکڑا جانا تو اسان کام ہے کو پکڑنا چاہے تو پھر یہ نا آپ دیکھیں نا آپ شوٹی جو اس طرح ہے خالد صاحب خود بتائیں گے کیسے پکڑا جاتا ہے پکڑا کیسے جاتا ہے آج تک تو یہ نہیں ہوا گیا نہیں پکڑے نہیں کیا پائریسی کتاب جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ دکھاتی ہے اس میں کاغذ کا تھوڑا ڈیسرنٹ ہوتا ہے یہ ملوالے ہیں نا جو یہ ملوالے سارے کچھ کرتے ہیں کتابیں جالی نہیں بنتی ہیں وہی جس کے بعد سرکاری ڈھیکا ہے وہ چھاپ زیادہ لیتا ہے آئیے یہ ہے کہ وہ چھاپے گا اسی صورت میں کہ اس کو اس کلر کا کاغذ پروائیڈ کرے گی مل جب آپ منوپلی بنا دیں گے جب آپ چار لوگوں کی منوپلی برائیں گے تو وہ پھر اسی کا کاغذ دکھائیں گے تو یہ فائدہ اگر ہو رہا ہے کمارا ہے اگر نقصان بچے کا ہو رہا ہے یہ جو ہمارا عوام ہے اس کا نقصان ہے یہ کسی ادارے کا کوئی نقصان نہیں اس میں چھاپنے والے کو بھی فائدہ ہے اس میں ہر آدمی کو اس میں مل والے کو بھی فائدہ ہے اس کے کاغذ کی ریٹ اس کو مموم آگے ملتے ہیں گزشتہ سالوں میں جو ایلوکیشن کی بک مارکٹ میں آتی تھی وہ چار کروڑ تھی اب دو کروڑ ہے اب پبلشر کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ کم پہ کنٹریکٹ لے کے ٹھیکہ لے کے جتنی مرضی چھاپ لے دو یا چار کروڑ کا اس کو کیا ضرورت ہے ریالٹی دینے کی اتنا ٹیکس دینے کی اور اتنا اس میں فسن اچھا پہلے وہ چار کروڑ کی ریالٹی دیتا تھا اب دو کروڑ کی دیتا تھا اب مسئل چار کروڑ کی ریالٹی پہ دو کروڑ کی ہوئی بچوں کی تداد تو دن بہ دن بڑھ رہی ہے آپ کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے بچوں کی سکول میں تداد بڑھ رہی ہے تو کتابیں کیوں کام ہوئی ہیں یہ خالصہ بتا دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح کہا کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور اس میں اس طرح مہگائی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اتنی مہگائی کا دور ہے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے کافی کتاب خریدنا کافی کی کتاب جو کافی کی قیمت جس کی پچیس روپے تھی آج وہ چالیس روپے کی ہوگی کاغذ کے ریٹ بڑھنے سے اسی طرح کتاب کے بھی ریٹ بڑھ گئے سابقہ سالوں کی نسبت اب وہ غریب آدمی جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ آپ پرانی کتابوں کا سروے کریں جا کر چونک میں دیکھیں کہ آپ کو ان دکانوں پر اتنا رشنی جتنا وہ پرانی سیکنڈ اینڈ کتاب اور یہ کچھ لوگوں کے پاس بچی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی وہ بھی ریزن ہے کہ وہ بچی ہوئی ہے اور اس دفعہ ایک کروڑ سے زائد کتاب بچی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سال دو ہزار انیس کے اندر نصاب تبدیل ہونا تھا پرائیویٹ پبلیشر نے سرکاری اداروں نے لیٹر لکھا ٹیکس بک بورڈ کو کہ آپ نصاب تبدیل نہ کریں جناب کتاب بڑی بڑی ہے 83 لاکھ سرکاری بڑی ہے اور باقی جو پرائیویٹ مارکیٹ میں اس کا تو اندازہ لگایا نہیں جائے سکتا اس کی وجہ یہی بنی کتاب تبدیل نہ ہونے کی وجہ یہی کہ مارکیٹ میں اویلیبل تھی کتاب لوگوں نے شور مچایا اور کہا کہ جی ہمارا یہ پیسہ سرمایہ داروں نے یکسہ نظام تعلیم نہیں ہونے دیا یکسہ تعلیمی نظام ممکن نہیں ہے جب پاکستان بنا آج 70 سال سے 40-50 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے کہ ہر حکمران آتا ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے ایجوکیشن میں اور اس کے پاس نعرہ کوئی نہیں وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے یکسہ تعلیمی نظام لیکن لا کوئی نہیں پاتا وہاں تو آپ چھوڑ دیں اب یہ دانیش سکول حکومت پنجاب کا سکول ہے مجھے آپ ایک سکول کے اندر ایک کلاس میں یکسہ تعلیمی نظام دکھا دیں اس کے 10 شکشن میں اور کتابیں ہیں اس کے 10 شکشن میں اور کتابیں ہیں اس کے 10 شکشن میں اور 4 شکشن ہیں ہر کلاس میں اور بڑی مزے کی بات ہے بڑی مزے کی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرکرم ٹیس پک بورڈ اس کی کتاب دیں گے وہ ملٹی نیشنل کتابیں ہیں غیر ملک کی کتابیں ہیں جو 400 روپے کی کتاب ہے جو تین سو روپے کی کتاب ہے اتنی مہنگی کتابیں کہ جو ہمارا بچہ فورڈ نہیں کر پاتا وہ جب لن اب وہ بچہ سکول نہیں لے کر جائے گا تو اس کو سکول میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا آپ اس کے لئے سکول والے ایک دانش سکولوں کی سرکاری کوئی بھی سکول جو ایسے ہیں ان کے لئے سکول ہے آپ کو نظر آئے گا میرے ایک دوست نے ابھی سکول فون کیا کہ ان کی جوائنٹ فیملی اور آٹھ بچے ہیں ٹوٹل دو بھائیوں کے تین بھائیوں کے تو پنتالیس ہزار کی ایکسپورڈ کی بک آئی ہیں نئی گلاسوں کے لئے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایکسپورڈ کی کتابیں آٹھ بچے پنتالیس ہزار کی پڑھ رہے ہیں تو ٹیکس بک بورڈ کی کتاب کون رکھے گا دکان کے اندر آپ یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتاب نہیں آئی وہ تو شکر کر رہے ہیں کہ کتاب نہیں آئی اس میں سے کیا بچنا ہے اس کو آپ پورا اردو بزار کا سروے کر لیں اور تاجروں سے پوچھ لیں کہ کتنے بندے ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں رکھتے ہیں ساری پرائیویٹ مناپلی جو ان کو پرائیویٹ کتاب سے بوک سیلر کو ملنا ہے وہ سرکار نے اور ایلوکیشن والوں نے کہاں دینا ہے جو جو ٹیسٹ بورڈ کی کتاب ہے اس میں تو حکومت کا سب سے بڑا اگر حکومت یقصہ نظام تعلیم لائے گا تو مناپلی ٹوٹ جائے گی مناپلی ٹوٹ جائے گی میرے وزراء سے زیادہ اختیارات ان کے پاس ہیں اب بات نہیں میری فالو کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ حکومتی سارے نظام وہی چلاتے ہیں وہی لے کے سارے سسٹم کو چلتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں ان کے سورسز بہت زیادہ ہیں وہ آم بندے کے بس کی بات نہیں ہیں وہ صدر پاکستان کی بات کریں مزیر اعظم پاکستان کی بات کریں وہ ان کے سورس وہ ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج اس پہ نہ میرا کلچر میں نہ میری تحصیم نہ میرے ملک سے کوئی واپس پہ یہاں تک کہ پاکستانی پرچم نہیں ہے ان کتابوں میں تو یہ آپ کی اپنے بچوں کو نساب دے رہے ہیں ٹھیک ہے سامنے کم جی کیا نام ہے سر آپ کا کاشف کاشف صاحب درسی کتب جو ہیں وہ آ رہی ہیں آن جی آنا شروع ہو گئی ہیں ویسے کچھ دن پہلے چھارتی ہم آنا شروع ہو گئی ہیں پرسوں سے آنا شروع ہو گئی ہیں مارکٹ میں ابھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ صرف اردو کی کتاب آئی ہے آہا کچھ آگئی ہیں کچھ رہ گئی ہیں پکایا اردو کتاب کے لابے کوئی اور بھی آئی ہے آہا نائنڈن کی بھی بکس آئی ہے سائنس کی اور سارا سٹاک نہیں ابھی آیا مکمل سٹاک نہیں آیا کب تک آ جائے گا کہ تو یہ رہے ہیں پندرہ طرح ہو جائے گا کوٹا پورا ہو جائے گا سارا پندرہ طریق مجھے پہنچ سے باتیں تو ان کو پورا سٹ نہیں ابھی مل 처음 رہا میں مکمل ملتا ہے یہ بات ٹھیک ہے مکمل چیزیں نہیں مل رہی ہیں ابھی صرف اردو کی کتاب آئی ہے اور آپ بتا رہی ہیں کے سائنس کی بھی کچھ نائن ٹینٹ کی آئی آئی ہیں آئی جس کاھ آیا مکمل سہ merging کردے ہوا ہے کوئی کسی کو اردو شارد ہوئی ہے کسی کے انگلی شارد ہوئی ہے کوئی کرنی کمیٹر شارد ہویا ہے مقامل کوس نہیں ملے جو مل رہی ہیں کی کتاب تھی وہ پچاس کی ہو گئی ہے یہ تو آپ پچاس پرزن سے زیادہ ہے ہاں جی یہ تو سو فیصد سو فیصد اب جب ساٹھ روی والا کاغہ جب ایک سو بیس روی کل ہو جائے گا تو آوازلہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس میں پرنٹنگ بھی آئیتی بینڈنگ بھی آئیتی ہے یعنی کتاب کے تیاری میں جتنی چیزیں ویلیبیلٹی ہوتی ہیں وہ ساڑی مہنگی ہو گئی ہیں فیفٹی سے سکسی پرسنٹ ابھی اویلیبل بھی نہیں ہیں لوگوں کو اویلیبل ابھی بھی نہیں ہیں لوگ کہنے پیرنٹس آتے ہیں آن کے پاس پیرنٹس آتے ہیں بچوں کلاسی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بچے یعنی کم از کم دو ہفتے ہو گئے سکول لگے پرائیورٹ سکول فروری سے شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی گورنمنٹ سکول تو ابھی ہے ان کے ریزلٹ اپنے اناؤنس ہونے ہیں لیکن پرائیورٹ سکول ہیں ان کے کلاسی سٹارٹ ہیں لیکن کتابیں مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہیں پیرنٹس کو یہ اندازہ ہے کہ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں مہنگی ہو گئی ہیں اس لیے تو جو پرانی کتابیں ہیں وہ کافی زیادہ چلتی ہیں Old Book System یعنی جو پچھلے سال کی اس سے پریجازہ چین نہیں ہوتی ہیں وہ کسٹمر کہتا ہمیں وہ دے دیں بہت شکریہ